بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ آفیت میں بسا لیجئے مغرب تو یہ سیدھا مدینہ چلے جاتے ہیں اشاہ پہ مکہ آ جاتے ہیں پانچوہ نمازیں جا کر پڑتے ہیں خانہ یہی بیٹھ کے کھاتے ہیں بھونک بھوکا یہ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی کہتا بابا پہنچا ہوا ہے ارے کدھر پہنچا ہوا ہے شیطان تک پہنچا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نفرمانی کر رہا ہے بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے سر پر ہاتھ پھرواتا ہے ہاتھ پھیرتا ہے نہ سمجھ میں آئی کہ یہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلاف چل رہا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے وہ نیک ہو کے سے سکتا ہے وہ ہدایت والا ہو کے سے سکتا ہے اور مفتی صاحب نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مفتی صاحب بڑی چلیں اب پبلک خود فیصلہ کریں گی میں پبلک سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کا چندہ باند نہیں کرنا مفتی صاحب سے بتمیزی نہیں کرنی صرف علمی اختلاف کرنا ہے ٹھیک ہے بلکل میں اس چیز کی نہیں کہوں گا ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کی پیچھے پڑھیں جی پہلی اتنی بیروزگاری ہے یہ اب آپ کو اپنی جنگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کی جنگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیا کیوں ہیں اب آپ دیکھنے ہیں آپ کی جنگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی آج کس سوشل میڈیا پہ اور کس طرح دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولا لنگڑا دین دیں گے تو آپ کے دین کا مزاق اڑے گا تو سر پھر اس لیے لوگ تو انجینئر صاحب تک پہنچ رہے ہیں آپ تو دو ہی گروہ ہیں یا وہ ہیں جو دین سے پھر متنفر ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی سے انجینئر نکلے گا اور گلی گلی میں یہ نعرہ ہوگا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ایک کہنے نے بزرگ بہت کام کر دینے بزرگ اڑ لینے نے اے سائیبیریہ بزرگ اڑ کے جان کے دا سکتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہی ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو سوال وہ زیرو واقعات ملیں گے حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے وہ زیادہ حق دار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی بھی ہوتی آئے دن وہ واقعات تو میں اس کو اسی پہ کنگلور کرتا ہوں جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مزد نبی کے قریب شفٹ ہو جائیں نبیل اسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں ان کا یاس اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گے اتنے قدم چل کے آئیں گے تو میں اس پہ ایک مصومانہ سوال کرتا ہوں آپ تو بزرگو کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں تو نبیل اسلام صاحبہ وہ کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنائے ہوئے کہ اگر کسی فلان شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل افضل ہے تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ سیون فور سیون کے بغیر اونٹ کے بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی میں دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف تو صحابہ اکرام کو تو دماغ میں نہیں تھے کوئی بندہ اڑ سکتا ہے تو ورنہ کوئی اسی بات ہونی چاہیے تھی نا کیونکہ اس معنی میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے یہ ایولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے ایولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پار آستا آستا ختم ہوئے ہیں ایولوشن اے تے ڈارون میں نہیں مندہ کہ پار نہیں سانتے ہیں اڑنے شروع ہو گئے ہیں اے وہ ایولوشن ہے اے تے ڈارون میں نہیں مندہ وہ کہتے ہیں اے پرندے سانتہ لے آئے تو اینجو ہے اینجو ہے تو اے جڑی یعنی سوفی ہیں دی اور مولوی ہیں دی ایولوشن ہے تو بڑی ڈارڈی ہے تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں اس لئے مزاق بناب ہے اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ سیون فور سیون پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہے کہ تم ذرا پیرشورد سے نیچے کوئی جاؤ اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جاز میں سوار کریں ساتھ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جاز لینڈ بھی کروا سکے اس کو بھی چھوڑ دیں جو اڑنے والے ہیں ان کو مدار پاکستان سے پھینک دیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیہ مدار پاکستان سے پھینکیں نا وہ لینڈ کر جائے گی بزرگ نہیں لینڈ کرے گا تو اس کا مدار نہیں اڑ سکتا اے کوڑا ہے مدار چیک کر لینے کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایک ولیتے ہوئے گا نا لے ہو اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوکی صاحب سے کتب الکتاب ہیں اور غوث زمان ہیں جن جن کے اشتیاروں پر غوث زمان لکھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو تو ایک دفعہ بنارے پاکستان کی سہر کرانی چاہیے لیکن رسک ہے پیرشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہو تو فوراں پہلے ولایت سے توبہ کریں پھر بٹن دبا کے زیان تو بچا لیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ نہاق لوگوں کو مروائیں پیرشوٹ باندھے ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے تو انشاءاللہ اللہ گوروں کا بنایا ہوا پیرشوٹ آپ کو بچا لے گا آپ کی قرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی سب کا نہیں ہے تو یہ اکل استعمال کریں میرے بھائیوں ورنہ آخرت میں معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے موسیقا